بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آج ہم اپنے لیکچے نمبر فورٹین پہ ہیں جس پہ ہم آج سکس پائنٹ ایٹا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں گریڈ ایٹ کی اس کے اندر اس نے ہمیں ورڈ سٹیٹمنٹس دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان ورڈ سٹیٹمنٹس کی مدد سے آپ ہمیں ایکویشنز بنا دیں کیونکہ آگے جو فردر اب ہم سکس پائنٹ نائن کو جو ٹچ کرنے جا رہے ہیں وہ ایکویشن ہی ہیں ہم ایکویشن کو حل کریں گے تو آج ہم اس کو بنانی سکھیں گے اور سکس پائنٹ نائن میں ہم ان کو سولف کرنا بھی سکھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پارٹ نمبر ون ہے جسٹ ایکویشن بنانی ہے ہم نے ان کو سولف نہیں کرنا وہ کہہ رہے ہیں دا ڈیفرنس ڈیفرنس کس کو کہتے ہیں سبٹریکشن کو بولتے ہیں نا ڈیفرنس ٹھیک ہے دا ڈیفرنس بٹوین فادرز ایج فادرز کی ایج کے اندر اور ڈوٹرز کی ایج کے اندر کیا ہے ٹوینٹی ہے فور اگزامپل وہ کہہ رہے ہیں ایک فادر کی ایج ہے میں اس کا ڈیفرنس نکالوں ڈوٹر کی ایج کے ساتھ تو وہ جو ایکویل آئے گا وہ کس کے ایکویل آئے گا ٹوینٹی کے اب ہمیں نہ فادر کی ایج پتہ ہے نہ ہمیں ڈوٹر کی ایج پتہ ہے ہم اس کو کیسے ٹوینٹی کے ایکویل رکھیں جب ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی بیٹا ہم unknown values کو let کرتے ہیں جو ہم variables کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم میں یہاں پر کیا کروں گی let کروں گی میں let کروں گی یہاں پہ fathers age میرے پاس کتنی ہے x ہے مجھے نہیں پتا وہ کتنی ہے اس لیے میں نے اس کو let کر لیا ایک unknown variable کے لیے ٹھیک ہے پھر میرے پاس daughter's age دیکھ لوں گی daughter's age میرے پاس کتنی ہے وہ بھی نہیں پتا وہ بھی میں نے let کر لی کس کے y کے اب وہ کہہ کیا رہا ہے بابا کی age میں father کی age میں اور بیٹی کی age میں difference ہے 20 difference کیسے پہلے father age کہا گیا تو میں پہلے father age رکھوں گی difference مطلب minus اور پھر daughter age کی جگہ daughter age رکھوں گی is equal to 20 یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا fathers کی age میں سے ہم نے subtract کر دیا daughter کی age کو تو برابر آ گیا ہمارے 20 کے just ہم نے equation بنائی ہے بیٹا اس کو ہم آگے further solve نہیں کریں گے clear ہے ایک دفعہ پھر اس question کو دیکھتے ہیں مشکل نہیں ہے the difference between ہم نے difference نکالنا ہے یعنی یہ دیکھیں یہ subtraction نکالنا ہے ہم نے subtract کرنا ہے father's age and daughter's age کو تو ہم کیا کریں گے father's age کو let کر لیں گے x کے equal daughter age کو let کر لیں گے y کے ان دونوں کا difference لیں گے یعنی ان دونوں کو minus کریں گے تو وہ برابر رکھ لیں گے ہم اس کو کس کے 20 کے کیونکہ اس نے خود کہا ہے father's age کا difference اور daughter age کا وہ برابر ہے کس کے 20 کے وہ ہم نے نکال لیا دیکھیں اسی طرح part 2 میں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں the price of six biscuits is equal to the price of one chocolate مطلب اگر ہم six biscuit پر چیز کریں اس کی بھی اتنی ہی price دیں گے ہم اگر ہم one chocolate پر چیز کریں اس کی بھی ہم اتنی ہی price دیں گے وہ کہہ رہا ہے وہ دونوں آپس میں equal ہے اب ہمیں نہیں پتا biscuit کی price کتنی ہے اور chocolate کی price کتنی ہے تو ہم کیا کریں گے بیٹا let کر لیں گے سب سے پہلے ہم let کریں گے price of biscuit biscuit کی price کیا ہے x ٹھیک ہے ہم نے چھے بسکٹ پر چیز کی ہیں تو ہم x کو multiply کر دیں گے کس کے six ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے price of six biscuit six biscuit کی price کتنی ہوگی تو ایک biscuit کی price ہمارے پاس کیا ہے x تو چھے کی کتنی ہوگی تو ہم x کو multiply کر دیں گے کس کے ساتھ six کے ساتھ اب ہم let کرتے ہیں price of chocolate price of chocolate میرے پاس کیا ہے why clear ہے اب دوبارہ statement کی طرف ساتے ہیں the price of six biscuit is equal to the price of one chocolate اگر چھے پرائز کی biscuit کو میں برابر رکھوں گی کس کے one chocolate تو میں کیا کروں گی پہلے biscuit کی price رکھوں گی وہ کیا ہے میرے پاس six x وہ کہہ رہے وہ برابر ہے one chocolate تو میں نے اس کو کس کے برابر رکھ لیا one کے اور یہ ہماری کیا ہے six biscuit کی price equal to the price of chocolate price of chocolate کتنی ہے let کی ہے ہم نے price of biscuit کتنی ہے x لیکن ہم نے six purchase کیا ہے تو ہم اس کو multiply کر دیں گے کس کے ساتھ چھے کے ساتھ اور ان دونوں کو کیا رکھ لیں گے آپس میں equal تو ہماری equation بن جائے گی جو ہمیں demand کر رہا ہے اب میرے پاس ہے part number 3 if a number is added to three times of an other number the sum is 25 وہ کہہ رہا ہے اگر میں ایک number لوں اس کو add کروں three times of an other number کے تو ان کا جو sum ہے وہ برابر آتے ہے 25 کے تو سب سے پہلے بیٹا میں let کرتی ہوں ہمیں نہ first number کی پتہ ہے نہ ہمیں second number کا پتہ ہے تو let کرتی ہوں میں پہلے first number ہمارے پاس first number کس کے equal ہے x کے اب میں let کرتی ہوں اپنا second یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں another number another number another number میرے پاس کیا ہے y لیکن وہ condition بھی لگا رہا ہے یہاں پہ the three times of another three times three times کیا ہوتا ہے ہم نے جب بھی کسی number کا times نکالنا ہوتا ہے مطلب اس کا 3 گناہ زیادہ ہے تو ہم اس کو اتنے سے multiply کر دیتے جیسے میرے پاس یہاں پہ two ہے میں نے two کا three times نکالنا ہے میں تو two کو multiply کر دوں گی three کے ساتھ تو answer کیا جائے گا six six میرے پاس کیا ہے two کا three times ہے اگر میں نے three کا four times نکالنا ہے تو میں three کو multiply کر دوں گی four کے ساتھ تو اس کا answer کیا جائے گا twelve یعنی جو twelve ہے وہ three کا کیا ہے four times six جو two کا کیا ہے وہ ہے three times اسی طرح جو ہمارے پاس جو second number ہے اس کا ہم نے کیا لینا ہے three times تو میں کیا کروں گی اس number کو multiply کر دوں گی three کے ساتھ تو وہ اس کا کیا آجے گا three times یعنی y کو three سے multiply کر دو اس کا three times ہو جائے گا اب according to condition ہم اپنی equation بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے if our number اگر ایک number وہ ایک number کیا ہے add x وہ میں نے کر لیا ٹھیک ہے اب میرے پاس آگیا ہے x وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر اگر add کیا جائے three times another number یہ رہا ہے ہمارے پاس three times another number وہ میں نے اس کے اندر add کر لیا وہ کہہ رہا ہے وہ برابر آ جائے گا 25 کے یہ ہماری کیا بن گئی ہے equation clear اب دیکھیں میرے پاس part number 4 ہے the devian of sum of two numbers اگر میں divide کروں کس sum of two numbers by their difference is equal to one clear یہ میں کرتی ہوں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے ہم let کر لیتے ہیں وہ کہہ رہے دو numbers ہیں ہمارے پاس اگر میں ان کو add کروں تو let کر لیتے ہوں میرے پاس کیا ہے first number میرے پاس first number ہے x اور میرے پاس اس second number ہے y اب دوبارہ statement پہ آتے ہیں ہم نے دو number let کر لیا وہ دو number کا ذکر کر رہا تھا وہ کہہ رہا ہے the devian ہم نے divide کرنا ہے کس کو sum of two numbers یعنی ان two numbers کے sum کو divide کریں کس کے ساتھ difference کس کو بولتے ہیں minus sum کس کس کو بولتے ہیں add کرنے کو وہ کہہ رہا ہے وہ جو دو number ہم نے لیے ہے اگر میں ان کے sum کو divide کروں ان دونوں numbers کے difference کے ساتھ تو وہ برابر ہوتا ہے 1 یہ ہماری کیا ہے according to condition ہماری equation بنی ہے دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے division of sum ہم divide کریں کس کو divide کریں sum of two numbers کو یہ ہم نے دو numbers جو لیٹ کی ہے ہم نے دونوں numbers کا کیا لیل sum by their difference اور ان کے difference کے ساتھ divide کریں تو ہمارے پاس کس کے call آتا ہے one کے clear یہ last question ہے بیٹا یہ آپ کو خود کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتی ہوں کریں گے آپ لو خود وہ why's کا مطلب کیا ہوتا ہے double یعنی two times three times جو ہم ابھی اوپر کام کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں of any age اگر میں double کروں of any age کسی بھی age کو میں double کروں اور increase کروں اس کو seven increase کا مطلب ہے اس کے اندر میں add کروں seven becomes why years وہ کیا age of let age وہ یہی کہہ رہے ہیں twice any age ہم نے age کر لیا let وہ کتنیا ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے وہ ہے x ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں میں اس کا double کروں double of any age تو میں x کو کیا کروں گی اس کا double 2 سے multiply کر دوں گی تو میرا اس کا double ہو جائے گا تو وہ کہہ رہا ہے increase کیا جائے اس کے اندر 7 years according to condition ہم بناتے ہیں ہم نے کیا کیا double لیا کسی age کا وہ ہے 2 x اس کے اندر میں increase کروں یعنی add 7 تو میرے پاس برابر آ جاتا ہے y years کے وہ بن بن جاتا ہے becomes y years clear according to condition ہماری equation بن گئی ہے clear ہے یہ question تھے بیٹا ان کی صرف ہم نے equations بنانی تھی اب ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس دیکھیں اب question number 2 3 4 5 6 ہے یہ تقریبا almost ایک جیسے ہیں جو دو different topics کے ساتھ ہیں وہ میں بیٹا حل کروں گی وہ کہہ رہے find 2 solutions for the equation اب دیکھو اس نے ہمیں ایک equation دیا وہ کہہ رہے ہے اس کے 2 solution find 3 solution for the equation اس کے 3 solution find 4 solutions ٹھیک ہے میں ایک equation لیتی ہوں ہم ان کے solutions find کرتے ہیں وہ ہم نے کیسے find کرنے یہ دیکھیں میرے پاس اس equation ہے 2 x plus y is equal to 3 وہ کہہ رہے اس equation کے مجھے دو solution find کر لیں ہم let کر لیتے ہیں کسی بھی variable کو یہ آپ کی اپنی مرضی آپ چاہے x کو let کر لو چاہے y کو let کر لو میں نے let کر لیا x equal to 1 ٹھیک ہے اب جو میں نے put let کی ہے نا بیٹا آپ اس کو put کر دو equation میں ایکویشن number 1 کا نام دیتی put equation number 1 کے اندر دیکھیں 2 کی جگہ 2 x ہم نے let کیا 1 وہ رکھ دیا plus y is equal to 3 2 کو 1 کے ساتھ multiply کرو 2 plus y is equal to 3 ہم نے y کی value کو نکال لیا تو y ادھر ہی رکھیں گے یہ پر 3 پڑھا ہے یہ plus 2 ادھر جا کر کیا ہو جائے گا minus 2 تو میرے پاس y کتنا آ جائے گا 1 تو ہم نے y نکال لیا ٹھیک ایک solution فائنڈ کر لیا وہ کہہ رہا دو solution فائنڈ کر یں تو میں ایک دفعہ پھر لیٹ کر لیتی ہوں x is equal to 2 اب اس کے اندر پھر پھر دیں 2 into 2 plus y is equal to 3 2 2 2 2 2 4 plus y is equal to 3 y کو ادھر ہی آنے دیں 4 کو سلوشن فائنڈ کر دیں اچھ یہ سلوشن کیا ہوتے ہیں ہم ان کو لیٹ کر کیوں کر رہے ہیں ان سب کی آنسر ہم جو آگے پارٹ کریں اس میں آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے سلوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری کو ساٹیس فائی کرے یعنی اس identity پر کوئی فرق کریں اور ویلی سب کریں اب کوئسٹن نمبر فائی اور کوئسٹن نمبر سکس میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے اگر ون این این سلوشن سیٹ آف دیس ایکویشن این دیس ایکویشن یہ جو میں نے آپ کو ایک اوڈر پیر دیا ہے وہ اس کا سلوشن سیٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے یہ اس کا سلوشن ہے اگر آنسر ایکویشن آجائیں تو اب اس میں سلوشن کس طرح نہیں بھی ہوتا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہم اس ایکویشن میں پوٹ کرتے ہیں 2 کی جگہ 2 x کی جگہ 1 پلس 7 y کی جگہ 2 is equal to 16 تو 14 اور 2 کو کریں گے کتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس 16 is equal to 16 تو اب ہم کیا کہیں گے یہ دونوں equation کے solution set ہیں اگر answer equal نہیں آتے تو solution sets نہیں ہوں گے اسی